اور ہم اس اپنے پروگرام میں محاسبہ میں مورانا تارک جمیل صاحب کا بھی ذکر کرنے والے ہیں کہ مورانا تارک جمیل صاحب اگرچہ رافضی تو نہیں ہے دیکھیں ہم عدل و انصاف سے بات کرتے ہیں جو رافضی ہے ہم اس کو رافضی کہتے ہیں جو رافضی نہیں ہے لیکن اس کی باتوں کی وجہ سے رافضیت کو تقویت ملتی ہے تو ہم اس سے دست بستہ ارز کریں گے ہم اس کی منت سماجد کریں گے کہ آپ ایسی باتیں نہ کیا کریں مورانا تارک جمیل صاحب خود تو رافضی نہیں ہے لیکن کئی باتیں ایسی کر جاتے ہیں جھوٹی اور ضعیف روایات پیش کر جاتے ہیں جن سے روافض تقویت پاتے ہیں اور ان باتوں کو اہل سنت کے سامنے پیش کر کے اہل سنت کو تانہ دیتے ہیں کہ دیکھو تم نے یہ باتیں چھپائی ہوئی تھی اور مورانا تارک جمیل صاحب نے بیان کر دی ہیں اور یہ باتیں جناب ہمارا مذہب ثابت کرتی ہیں تو مورانا تارک جمیل صاحب ایسی جھوٹی روایتیں ہیں آپ اللہ کے لیے نابیان کیا کریں ہمیں آپ سے ہمدردی ہے ہم آپ کے خیرخواہ ہیں اور آپ سے ہم بڑی انتہائی معدبانہ التماس کرتے ہیں کہ آپ ان باتوں سے تھوڑا پیچھے ہر جائیں ہم آپ کی خیرخواہی اور امت کی خیرخواہی کے لیے یہ باتیں کر رہے ہیں ہمیں آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے ہم آپ کی خیرخواہی چاہتے ہیں آپ نے ایک ویڈیو میں ایک روایت پیش کی بلکہ دو روایتیں پیش کی ایک روایت یہ پیش کی کہ سلمان ہمارے اہل بیعت میں سے ہیں ایک تو یہ روایت تھی اور دوسری روایت آپ نے پیش کی مستدرک حاکم کے حوالے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں فرمایا مجھے اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ میں اپنے چار صحابہ سے محبت کروں اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ ان چار صحابہ سے محبت کرتا ہے ان میں سے ایک علی ہیں رضی اللہ عنہ اور باقی ابو ذر سلمان اور مقداد ہیں رضی اللہ عنہ ان اللہ تعالیٰ امرنی ان احبا اربعتم من اصحابی وانہو اخبرنی انہو یحبهم وعلیم منہم وعلیم منہم وعلیم منہم میرے نبی نے فرمایا کہ میرے اللہ نے مجھے کہا ہے کہ میرے محبوب میں آپ کے چار ساتھیوں سے بہت پیار کرتا ہوں آپ بھی ان سے پیار کریں علی ابو ذر سلمان مقداد رضی اللہ تعالی عنہ تو ان رافضیوں نے اس پر ٹائٹل کیا لگایا ہوا تھا کہ اصلی جو حق چار یار ہیں وہ کون ہیں وہ کہتے ہیں کہ اصلی حق چار یار تو یہ ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور باقی تین ابو ذر مقداد اور سلمان رضی اللہ عنہ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اصلی حق چار یار ہیں ان سے محبت کرنے کا حکم ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ بھی ان سے محبت کرتا تھا تو آپ لوگ یہ حدیثیں نہیں سناتے ہو اچھا ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ دونوں روایتیں ثابت ہیں دونوں روایتیں ضعیف ہیں اور سخت ضعیف ہیں پہلی روایت سلمان و منہ اہل البعیت یہ مولانا تارک جمیل صاحب نے بیان کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان ہمارے اہل بیت ہیں حالانکہ وہ ایرانی تھے حالانکہ وہ ایرانی تھے پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہمارے اہل بیت ہیں تو سلمان حضی اللہ عنہ کا اہل بیت ہونا کتان ثابت نہیں ہے نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا فرمایا کہ سلمان ہمارے اہل بیت ہیں یہ مستدر کے حاکم میں 6541 نمبر حدیث ہے نیچے حافظہ بھی رحمت اللہ علیہ نے خود لکھا ہوا ہے کہ ساندہو ضعیف ہون اس کی ساند ضعیف ہے یعنی علامہ ذا بھی رحمت اللہ علیہ نے اس کی تلخیص کی ہے اور بسا اوقات وہ حکم بھی لگاتے ہیں تو انہوں نے بتایا ہے کہ امام حاکم رحمت اللہ علیہ کی پیش کردہ یہ جو روایت ہے اس کی ساند ضعیف ہے کیوں ضعیف ہے کسیر بن عبداللہ الموزنی سخت ضعیف رابی ہے حتیٰ کہ امام ابو زرع رحمت اللہ تعالیٰ کے شاگرد برزعی کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ احادیث کسیر بن عبداللہ انعبیہ انجدیہ کہ استاجی امام ابو زرع رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ کسیر بن عبداللہ کی اپنے باپ سے اور اپنے دادے سے جو روایت ہے یعنی وہ اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں ان کے باپ ان کے دادے سے بیان کرتے ہیں یا اپنے دادے سے بیان کرتے ہیں ان حادیث کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے تو قالا انہوں نے فرمایا واہیتن یہ تو کمزور روایتیں ہیں کمزور روایتیں ہیں تو کل تو ممن وہنوہ کن کی وجہ سے یعنی کس رابی کی وجہ سے عبداللہ المزنی جو ہے یہ سخت ضعیف راوی ہے اور اسی طرح امام ابن حبان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں المجروحین میں کہ منکر الحدیثی جدا سخت منکر الحدیث ہے یہ شخص اور یربی نبی نجدی نسخة موضوعتن یہ اپنے باپ اور دادے سے ایک جھوٹی کتاب روایت کرتا ہے یعنی ان کے ذمہ جھوٹ بانتا ہے لا یحلو ذکروحا فالکتبی کتابوں میں ان کی اس اس کی ان روایتوں کو ذکر کرنا جائز ہی نہیں حلال ہی نہیں حرام ہے ولل روایت آنہو اللہ علا جہتی تاجبی اور نہ اس کی روایت ذکر کرنا جائز ہے ہاں بطور تاجب بتانے کے لیے کہ یہ کتنی جھوٹی روایت ہے تب آپ ذکر کر سکتے ورنہ اس کا ذکر کرنا حلال ہی نہیں ہے مولانا تارک جمیل صاحب امام ابن حبان رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے امام ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہ جھوٹی روایت ہے یہ دیکھیں یہ کسیر بن عبداللہ انعبیہ انجدیہی ہی بیان کرتا ہے اور یہ جو سند ہے سلمان و منہ احلال بیت کسیر بن عبداللہ انعبیہ انجدیہی اور امام ابن حبان کہتے ہیں کہ کسیر بن عبداللہ انعبیہ انجدیہی یہ جھوٹی روایتوں کا پلندہ ہے تو جناب مولانا تارک جمیل صاحب عدب کے ساتھ یہ التماس ہے کہ یہ جھوٹی روایت ہے آپ رجوع کر لیں اس سے لوگوں کو بتا دیں کہ یہ ایک جھوٹی روایت تھی اس میں کیا مذائقہ ہے آپ رجوع کر لیں دوسری روایت جو آپ نے پیش کی اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چار صحابہ سے میں محبت کرتا ہوں آپ بھی ان چار صحابہ سے محبت کرو وہ چار صحابہ علی رضی اللہ عنہ ابو زر سلمان اور مقداد رضی اللہ عنہ ہیں یہ روایت بھی ضعیف ہے کیونکہ شریک بن عبداللہ اس سند کے جو راوی ہیں یہ سند ترمزی میں تین ہزار ساتھ سو اٹھارہ نمبر ہے اسی طرح مسند آحمد میں بائیس ہزار نو سو اٹھ سٹھ نمبر ہے تو اس کی سند میں شریک بن عبداللہ راوی شریک بن عبداللہ القاضی یہ مدلس بھی ہیں اور مختلط بھی ہیں یعنی دو علتیں ہیں شریک بن عبداللہ میں دو مسئلے ہیں ایک تدلیس ہے اور ایک اختلاط ہے جو روایت صحیح ہوگی شریک بن عبداللہ کی اس میں دو شرطیں پائی جائیں گی کہ پہلی شرط یہ ہے کہ شریک بن عبداللہ سما کی سرات کریں گے کیونکہ مدلس ہیں دوسری شرط یہ ہے کہ یہ چونکہ مختلط ہو گئے تھے لہٰذا ان سے ایسا شگرد بیان کر رہا ہو جس نے اختلاط سے پہلے سنا ہو اور ایسی کوئی روایت ثابت نہیں ہے جس میں یہ دونوں شرطیں پائی جائیں پہلی جو جامع ترمزی والی روایت ہے اس میں شریک بن عبداللہ سے اسمائل بن موسیٰ الفزاری بیان کرتے ہیں اور اس میں شریک بن عبداللہ نے ان کے ساتھ بیان کیا یعنی مدلس ہیں سما کی سرات نہیں کی لہٰذا روایت ضعیف ہے اور مستند احمد کی روایت میں شریک بن عبداللہ سے ابن نمیر بیان کرتے ہیں لیکن ابن نمیر کا شریک بن عبداللہ سے اختلاط سے پہلے سننا ثابت نہیں ہے لہٰذا یہ دونوں روایتیں جن سے یہ ثابت ہو رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ان چار سے میں محبت کرتا ہوں آپ بھی محبت کریں یہ روایت بھی ثابت نہیں ہے لہٰذا ان غیر ثابت روایات کو جب آپ مولانا تارک جمیل صاحب آپ پیش کرتے ہیں پھر رافضی ان سے کیا فائدہ اٹھاتے ہیں اب اس ویڈیو کو پیش کر کے رافضی نے ایک تو ٹائٹل بنایا نا کہ اصلی حق چار یار یہ ہیں اور آپ نے ابو بکر و عمر و عثمان و علی کو بنایا ہوا ہے اصلی حق چار تو علی کے ساتھ تین اور یہ ہیں ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ عنہ حق چار یار نہیں ہیں اور پھر انہوں نے اینڈ میں یہ کہا سوال کیا کہ آپ نے اس حدیث کو پہلے کسی عالم سے سنا ہے اب ظاہر ہے کہ اس ضعیف روایت کو دیگر علماء بیان نہیں کرتے ہیں تو ایک عام سنی نوجوان جو ہے وہ شبے میں پڑ جائے گا کہ یار ہمارے علماء اس روایت کو کیوں بیان نہیں کرتے ہیں حلقی یہ ضعیف روایت ہے بیان کرنی نہیں چاہیے عام بندے کو کیا پتا ہے اور اس کو کیا پیغام چلا جا رہا ہے اور روافظ اس سے کیا فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس حدیث کو پہلے کسی عالم سے سنا ہے اس کا مطلب ہے کہ حق گو عالم تو صرف مولانا تارک جمیل صاحب ہیں باقی سارے سنی تو حدیث کو چھپاتے ہیں اور آگے انہوں نے کہا کہ صحابہ کی غلامی کا دعویٰ کرنے والی جماعت اس حدیث کو کیوں بیان نہیں کرتی یعنی سنی لوگ اس حدیث کو کیوں بیان نہیں کرتے یعنی ان کے بقول تو اصلی حق چار یار یہ ہیں جو اس ضعیف روایت میں آئے ہیں ابو بکر و عمر و عثمان و علی تو نہیں ہیں اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ اگر واقع عشق سعابہ ہے تو یہ بھی یہ بیان بھی دوسروں کو سناو کہتے ہیں کہ یہ حدیث بھی کہ یہ اصلی حق چار یار ہیں اگر آپ اصلی عشق سعابہ کرتے ہیں مبت سعابہ کرتے ہیں تو پھر یہ باتیں دوسروں کو بتائیں تو مورانہ تارک جمیل صاحب سے ہماری بہت ہی معدبانہ التماس ہے کہ آپ ایسی باتیں علماء سے مشورہ کر لیا کریں اور ایسی ضعیف روایتیں بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہیں جن روایات کو علماء نے صحیح کہہ دیا ہے اور وہ واقع صحیح ہیں جیسے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہیں اس میں بہت ساری کتاب بہت ساری باتیں فضائل کی باتیں بھی ہیں احکام کی باتیں یہاں سے بیان کریں قرآن کریم کی آیات بیان کریں اس کے علاوہ صحیح حدیث کا ذخیرہ امت کے پاس موجود ہے تو آپ اس میں سے کچھ حدیث کا انتخاب کیا کریں کیا وجہ ہے کہ اکثر آپ کا انتخاب جو ہے وہ ایسی ضعیف منکر موضوع منگھرت روایات پہ ہوتا ہے جیسے کہ سلمان و منہ حلال بیت یہ جھوٹی روایت ہے امام ابن حبان نے فرمایت ہے اس کو ذکر کرنا ہے حلال ہی نہیں ہے تو ایک حرام کام آپ کیوں کر رہے ہیں تو اس کے لیے اگر آپ کو اس طرح جرہ ہوتا دیل کا اور آج اس کی صحت کا علم نہیں تو آپ اس سے پیچھے ہٹ جائیں صرف صحیح روایات بیان کر دیا کریں